یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو ایک بار پھر حاضر ہیں دینِ گوہر شاہی کی حقیقت لے کے آج آپ کو اس گوہر شاہی سے متعلق میں ایک امپورٹنٹ چیز بتاؤں گا آپ ویڈیو کے اندر سنیں گے ایک صاحب کی زبانی کے کس طرح یہ بندہ جو ہے چرس افیم کا گانجے کا کاروبار کرتا تھا اور کس طرح اس نے فراڈ کر کے یہ ایک روحانی پیشور بابا بن گیا اور کس طریقے سے پھر اس کے بیٹے نے جو ہے اب یہ آگے کی گدی سمالی تو اس کلپ کو آپ بہت زیادہ دھیان سے سنیں اور اللہ تعالی ہدایت دے اس کے اندھ بکت مریدوں کو کہ جن کو یہ نظر نہیں آتا کہ بندہ کس طرح کھلے عام شرک اور کفر کرتا ہے روحانیت کے نام پر ذکر کے نام پر کرتا ہے نمازوں کا روزوں کا منکر ہیں کاش اس ویڈیو سے اسی کوئی ہدایت ملے اس کے بنانے کا مقصد بھی یہی ہے ایک فتنہ ہے ریاض احمد گوھر شاہی ہم اس کو گوبر شاہی کہتے ہیں تو یہ فتنہ ہے بہت پہلا پاکستان میں خاص کر کراچی میں اور اندرون سندھ کے اندر تو حیدر آباد میں ایک ریاض احمد کے نام سے ایک آدمی تھا جس کا تعلق مجرخان سے تھا اس سیونٹی ون میں جب یہ بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہوا تو یہ حیدر آباد بنگالی عورتوں کا مرکز تھا جو بنگالی عورتیں آتی تھیں بنگل دیش سے تو خدا کی بستی میں آگے ٹھہرتی تھی پھر یہاں سے وہ مختلف طریوں سے سفر کر کے آتی تھی تو اس کا بھائی جو تھا قزن اس کا ویہا ایسو چوتھا کورٹی کے اندر یہ وہ آگے ٹھہرا تو وہ عورتیں موجود ہوتی تھی تو یہاں یہ چرس کے اڈے چلاتا تھا چرس بیٹھتا تھا یہ عورتوں وہاں بیٹھے ہوتی بچاری وہ مجبور ہوتے آتی تھی بغلہ دیش سے اور وہ پھر یہاں کراچی سے ہیدر آباد سے کراچی سفر کرتی تھی تو یہاں پولیس والے ایجنسیاں تنگ کرتی تھی تو وہاں ہیدر آباد اسٹیشن اتر کے وہیں اپنی پڑا لیتی تھی فراستانہ کراچی سفر ہوتے تھے تو یہاں اس نے آستانہ منا لیا وہاں دیکھے پانے شروع کر دی اور چرس کا کام شروع کر دیا اور جب دیکھا کہ بہت ساری عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں تو لوگوں نے دیکھا دیکھی اس کے پاس اندرون سندھ سے لوگ اگرد مند آنا شروع ہو گئے اس کے پاس تو یہ اس نے اپنی ایک جہل آدمی تھا کوئی نہ کوئی اس کو وے چاہیے تھا تو اس نے اپنا ایک وہ بنا کے آستانہ اور وہاں تبلیغ شروع کر دی ایک نئے نئے مذہب کی جو کہ انٹی اسلام انٹی قرآن پاک انٹی احادیث کے خلاف تھا اس نے کیا کام کیا جو فتنہ اس کا سٹارٹ ہوا تو اس نے انجمن شرف روشان اسلام کا اگدارہ بنایا ہیدر آباد کے اندر انجمن شرف روشان اسلام تو وردس کا اللہ ہو کرتا تھا اور پورے پاکستان میں اللہ ہو کیا اللہ ہو سے کون کار کرے گا اپنے آپ کو بہت نیک پارسہ کرتا تھا تو اس نے انجمن شرف روشان اسلام اگدارہ بنا کے اس نے کتاب لکھی اس میں ایک روشنی کے نام سے تو اس نے اپنے اس میں عقائد کو بیان کیا اس نے اور بہت خوبصور کتاب اس نے بنائی اس عقائد میں پہلا اس کا عقیدہ یہ تھا کہ حضراء اسوت پہ میری تشبیح ہے جو اس پتھر کو جو حضرت علمہ نے نعوذ بلہ بوسا دیا تھا نا تو وہ میری تشبیح دیکھی عالمی ارواہ میں حضرت علمہ اور ہم دونوں ایک ساتھ آئے اور دنیا میں وہ مجھ سے پہلے آگے اس نے پتھر پہ میری تشبیح دیکھی اس کو بوسا دیا لوگ آئیتوں کو سنت کو پورا کر رہے ہیں وہ میری تشبیح تھی نعوذ بلہ یہ اس کی زمانی بات نہیں تھی اس کتاب میں حضرت سوت کے نام سے مضبون چھاپا اور اس میں لکھا نمبر دو اس نے کلمہ بنایا نعوذ بلہ لا الہ الا اللہ ریاض احمد گورشائی اور اللہ لکھاتا جو پڑھو گئے تو لا الہ الا ریاض کا موشی لکھاتا دوسرا اس نے تیسرا کام یہ کیا کہ چاند پہ میری وہ تشبیح تصویر ہے ناسا نے ایک رپورٹ پیش کی ہے ناسا کا پورا ریکارڈ سے پیش کیا کہ اس میں میری تصویر ریاض میں گورشائی کی ہے پھر اس نے کہا نماز روزہ ظاہری باتیں ہیں نشہ کی حالت میں آپ عبادت کر سکتے ہو یہ اس کے وہ عقائد تھے اور ظہور امام میں دی یہ اس کا چھٹا پوائنٹ تھا پانچ اس نے واضح کر دیئے کہ یہ ہی ہو گیا تو جب وہ کتاب چھپی تو ہم نے اس پہ حیدر آباد کا سفر کیا اور ہم نے اس سے ملاقات کی کہ یہ تو تمام چیزیں انٹی اسلام ہیں اور یہ آپ نے کیسے کہہ دیئے اس نے کہا نہیں یہ بلکہ صحیح ہے اس وقت اس کی تعداد ہزاروں کو قریب لوگ ہوئے تھی ایک اس کا مجموعہ حیدر آباد کراچی رہتا تھا ایک دن یہاں میں قصد تھا ایک دن خدا کی بستی میں تھا حیدر آباد میں تو ہم نے وہ کہا کہ ان سے بات تو جاں پیچھے ہٹیں ملنہ یہ جرم ہیں تو انہیں کہا نہیں یہ باتیں صحیح ہیں تو ہم نے اس کے خلاف ٹنڈو آدم میں جا کے مولا علام احمد بی حمادی کی مدیت میں ہم نے جا کے افق رائی دوسو پچانوے اے پچانوے بی پچانوے سی کہ اس میں صحابہ کرام کی توہین تھی قرآن پاک کی توہین تھی اہلِ بیعت کی توہین تھی تو یہ ایفر کٹی جب ایفر کٹی تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے آپ کو بڑے بڑے وکیل کر کے حیدر آباد سے کراچی میں پیش ہوا کہ جی مجھے میرے بہوزاتیں ماننے والے ہیں لہذا مجھے اس ایفر آر کو ختم کیا جائے تو اس ایفر آر میں میں اپیر ہوا ہم نے کہا کہ یہ دہشک اس زمانے میں دہشک گردی کی دفعہ لگتی تھی تو سیون ایٹی یہ لگایا گیا تھا تو ہم نے کہا ایفر کٹی ہے تفشیر جاری ہے تو ایفر کیسے ختم سکتی ہے تو چیف جسٹس صاحب کی ڈی بی بینچ نے اس پیٹیشن کو ڈیسمس کیا اس نے پھر زمانت کروائی اب بوری زمانت نے کرائی فرسٹ پیشیر میں زمانت ہوئی نیکس ٹیٹوی کنفرمیشن سے پہلے پہلے یہ یہاں سے ذریعہ فیری یہاں سے دبائی بھاگ گیا تو دیکھا آپ نے کس طرح سے یہ بندہ جو ہے نا وجود کے اندر آیا اور کس طرح سے پھر اس پہ کیس ہو اور کس طرح یہ پاکستان چھوڑ کے بھاگا اور آج اس کا بیٹا یونس گوہری انگریزوں کی گود میں بیٹھ کر ان کے ڈالر روپے پل کر جو ہے نا وہ اسلام کے نام پر لوگوں کو ورگلاتا ہے صوفیزم کے نام پر طریقت کے نام پر لوگوں کے ایمان لوٹتا ہے اب اس کی بھی ایک جھلک میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس طرح یہ بندہ جو انا گانے باجوں کو جائز کہتا ہے پہلے آپ اس کی وہ پرانی کلپ ہے اس کو سنیں اس کے بعد آپ اس بات کا اندازہ لگائیں حقیقت یہ ہے کہ ناچنے گانے سے عشق میں اضافہ ہوتا ہے اور جتنا آپ گائیں گے جتنا ناچیں گے عشق میں اضافہ ہوتا ہے لیکن اس سے ایک بڑا لقصان یہ ہے کہ جب دھول رک جائے گا تو وہ عشق ختم ہو جائے گا یہ اندر دھول بچ جائے عشق کا رنگ چڑھ جائے تو پھر آج بھی صحیح صحیح ناستر وہ کو قرآن پڑھنے سے شرور ملتا ہے لیکن اس بندے کے آپ دیکھیں کہ قرآن پڑھنے سے اس بندے کو کیا فیل ہوتا ہے یہ اپنے دل کی بات بتا رہا ہے کہ کس طرح یہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کو کیسا محسوس ہوتا ہے ایک مرتبہ یہ بھی سنیں جیسے جتنا جتنا قرآن پڑھتے ہیں اتنا دل کھٹا ہو جاتا ہے میرا ہی دماغ خراب ہے یا آپ لوگوں کو کچھ محسوس ہوتا ہے تو دیکھا اس کو کس طرح سے ناجگانوں کے اندر یہ مزے کی بات کر رہا ہے جبکہ حدیث پاک میں اس کے منافق ہونے کی علامت بتائی ہے کہ جو ہے گانہ دل میں نفاق پیدا کرتا ہے میوزک سننا آدمی کو منافق بنا دیتا ہے اور اس کو میوزک کے اندر ہی مسروفیت اس کو سرور آتا ہے اور کس طرح اس کی تعلیمات ہے کس طرح یہودی ایجنڈے پر یہ بندہ کام کرتا ہے اور اب یہ جو ہے نا قرآن حدیث کا اپنے من مانی تشریح جو ہے نا کر کے لوگوں کے ایمان جو ہے نا وہ لوٹ رہا ہے تو اس فتنے سے آپ لوگ آگاہ رہیں اپنے آس پاس والوں کو بھی آگاہ کریں مزید جانکاری کے لیے میں نے ایک پوری پلیلسٹ بنائی ہے سوشل میڈیا فتنہ کے نام سے اس پلیلسٹ کو ضرور دیکھیں اس سے متعلق آپ کو اور بھی ویڈیو وہاں پر مل جائیں گے کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا